بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہے ہنڈرڈ سی سی تو جب آپ پائیدان اس کو لگاتے ہیں تو اس کو یہ والا پائیدان لگا ہوتا ہے کمپنی بنایا ہوتا ہے اس کے لیے لیکن اس کی ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ جب گاڑی ورکنگ کرتے ہیں تو ورکنگ میں مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو بہت ہی اچھا نکالا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم کنورڈ کر سکتے ہیں سی جی ستر کے پائیدان جیسا یا وان ٹو فائید کے پائیدان جیسا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیندھ بھی بلکل آگے کو لفی ہوئی ہے کیونکہ یہ پائیدان لگتا ہی ایسے ہے آپ نے ایک پرانی کھلی لے لینی ہے جو کہاں بھی سکراب سے بنی ہو جہاں مسئلہ کے سکراب میں پڑی ہوئی ہو وہ بھی آپ نے لے لینی ہے اور اس نے یہ والا پن باہر نکال لینی ہے فائف کے پائیدان ہے وہ اس کو لگیں گے لیکن اچھا بھی لگیں گے اور بہت ہی زیادہ سے رکھتی ہے تو اس کو نہ یہاں پہ ہم بیڈنگ کریں گے یہاں جو بلکل وہ اس کو گرینڈر کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا اوپر سے کار لیتے ہیں کیونکہ اگر یہ آپ نے اسی طرح لگانا ہے تو یہ تھوڑا سا باہر کو آ جائے گا اور یہ مسئلہ بہت زیادہ کرے گا اسی لئے ہم نے اس کو کار لیا ہے تو ابھی اس کی کٹ بنا ہا لیتے ہیں یہاں یہ سان کی مدد سے تو یہ آپ کٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ والی کٹ کیونکہ یہ اس کے ساتھ فٹ ہوگا نا جو چمٹا ہے تو چمٹے کے ساتھ چمٹا تو گول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جب اس کی فٹنگ ہوگی تو ہم اس کو یہاں پہ ہی ویڈلنگ کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو ویڈلنگ کرنا شروع کر دی ہیں اور اس کے علاوہ اس کو پائیدن ہٹا کے اچھے طریقے سے ویڈلنگ کر لیتے ہیں تو دوستو ایک بات آپ کے ذہن میں اور بھی آئے گی کہ یار ویڈلنگ کے ساتھ چمٹا خراب ہونی ہے یہ وہ مسئلہ دوستو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو پوری ویڈیو آپ دیکھیں اور آپ کو بلکل اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی کیونکہ جو پرائیڈر گاڑی ہے جو آپ کو پہلے بتایا اس کو پائیدن کمپنیاں لگائیں پائیدن لگانے کی جگہ ہے وہ بھی ایک راز ہے لیکن اگر آپ اس طرح پائیدن لگائیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ ہم نے تصدیق کر کے بہت ہی مہنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے علاوہ آگے اس کو پینٹ بھی کر دینا آپ نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سیم ہو چکا ہے تو جب پائیدن اس میں لگے گا تو یہ نظر بھی نہیں آئے گا کہ یار یہ پائیدن لگا ہوا ہے تو یہ سب سے بہتر حال ہے اس کا پائیدن لگانے کا اور دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح آپ نے یہ پینٹ نارمل سا کر دینا ہے تو اس کے بعد اس کی پائیدن کی فٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں یہ دونوں ہمارے مکمل ہو چکے ہیں تو پائیدن لگانے کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہ پائیدن لگا لی ہیں ابھی اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے بھی یہ ہیں کہ اس کی فٹنگ کس طرح اور کس طرح آپ کروا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا پہلے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک بات ہو رہا ہے کہ نیچے والے سراخ میں اس کو کیوں نہیں بند کیا تو نیچے والے سراخ میں ہم جب اس کو بند کریں گے تو پائیدن اگے سے نارمل سا اوپر ہو جائے گا تو اگر اوپر ہوگا تو وہ نقصان کرے گا کیونکہ وہ پائیر پیچھے کو فس لے گا تو اسی لئے ہم نے اس کو برابر کر کے تھوڑا سا اوپر سراخ کر کے ڈرل کی مسئل سے تو اس کو اوپر برابر کر دیا تو امید کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کسی چیز بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی تو وہ آپ کو کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میرے بانے شکر